ہوتل میں واپس آ کر تھیو سونگ اور امبر نے جولی سونگ اور ناغ کو سارا واقعہ سنایا تو وہ بہت ہنسے ان کے پاس کافی روپے آ گئے تھے ہوتل کے سارے بل ادا کر دیے گئے وہ بڑے آرام سے اب ایک دو مہینے اس ہوتل میں گزار سکتے تھے جولی سونگ کے لیے فوراں ساتھ والا کمرہ لے لیا گیا تھیو سونگ امبر اور ناغ ایک ہی کمرے میں رات کو سو جاتے سونا کیا تھا بس باتیں کرتے رہتے اور کسی وقت یوں ہی رات گزارنے کے لیے لیٹ جاتے ان کے پاس کتنے ہی نوٹ باقی تھے جن کو بریف کیس میں بند کر کے ناغ نے کمرے کی علماری میں تعلہ لگا کر رکھ لیا تھا اب وہ یہ کرتے کہ جولی سونگ کو ہوتل ہی میں چھوڑ کر امبر ناغ اور تھیو سونگ لاہور شہر کے الگ الگ علاقوں میں نکل جاتے سارا دن تلاش کرتے کہ شاید کہیں کیٹی یا ماریا سے ملاقات ہو جائے شام کو ہوتل میں واپس آ جاتے اسی طرح جب انہیں لاہور میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تو ایک روز ناغ کہنے لگا میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کو پاکستان کے کسی اور شہر میں بھی جا کر کیٹی اور ماریا کو تلاش کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں دوسرے بھی شہر ہیں ہو سکتے ہیں ماریا اور کیٹی کا وہاں کوئی سراغ مل جائے خیال بڑا معقول تھا تھیو سونگ امبر اور جولی سونگ نے اسے پسند کیا ناغ بولا میں پاکستان کے سارے شہروں سے واقف ہوں بہتر یہی ہے کہ دوسرے شہروں میں میں جاؤں تھیو سونگ نے کہا کیا خیال ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں ناغ کہنے لگا تمہارے جانے کی کیا ضرورت ہے میں اکیلا ہی بہت ہوں تم لاہور میں ہی ٹھہرو تو بہتر ہے امبر نے کہا مگر تم کس شہر میں جاؤگے پاکستان کے شہروں سے میں تھوڑا بہت واقف ہوں ناغ کچھ سوچ کر بولا میرا خیال ہے کہ میں پہلے کراچی جاؤں کراچی بڑا شہر ہے اور سمندر کی بندر کا بھی ہے جولی سونگ کہنے لگی مگر تم وہاں زیادہ دن تو نہیں لگاؤگے نا کیونکہ ہمیں تمہاری بھی فکر لگ جائے گی ناغ بولا زیادہ دیر وہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ چار دن میں میں سارے کراچی میں گھوم پھل لوں گا اگر کیٹی اور ماریا مل گئیں تو انہیں بھی ساتھ ہی لیتا ہوں گا امبر نے پوچھا تم کس دن جانا چاہتے ہو ناغ نے کہا آج رات ہوائی جہاز سے چلا جاؤں گا وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ یہ تیہ ہو گیا کہ ناغ چار دن کے لیے کراچی جائے گا ناغ نے ہوتل کے مینجر کو فون کر کے کہا کہ رات کی فلائٹ میں لاہور سے کراچی تک ایک سیٹ بک کرا دی جائے ناغ نے کرائے کے روپے بھی مینجر کو بھیجوا دیئے ہوائی جہاز رات کے دو بجی جاتا تھا ناغ ہوتل سے نکل کر ایک بجے لاہور کے ہوائی اڈے پر پہنچ گیا جہاز میں سوار ہو کر کراچی روانہ ہو گیا کراچی ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہ سیدھا تاج محل ہوتل میں آ گیا یہاں پہلے ہی سے ناغ کے لیے ایک کمرہ بک کرا دیا گیا تھا باقی رات ناغ نے وہیں ہوتل میں گزار دی اس نے کراچی کی فضاء میں گہرے سانس لے کر دیکھ لیا تھا کہ وہاں کی فضاء میں ماریا یا کیٹی کی خوشبک کہیں نہیں ہے لیکن اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے ماریا اور کیٹی کسی تلسم کی وجہ سے کسی جگہ قید ہوں اور ان کے جسموں سے خاص خوشبو نہ اٹھ رہی ہو دوسرے دن ناغ نے کراچی شہر میں ماریا اور کیٹی کی تلاش شروع کر دی وہ ٹیکسی لے لیتا اور دن بھر شہر کے چکر لگاتا ایک علاقے کا انتخاب کر کے اسے سارے کا سارا دیکھتا دوسرے روز شہر کے دوسرے علاقے میں ٹیکسی لے کر نکل جاتا تین دن گزر گئے ابھی تک ناغ کو ماریا اور کیٹی کا کوئی سراغ نہ ملا تھا مگر ناغ نے اپنی تلاش جاری رکھی ایک دن ناغ شہر کراچی کے ایک دور دراز بستی کی طرف نکل گیا اس نے ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل ہی پھر رہا تھا پھرتے پھر آتے وہ آبادی میں آ گیا شام کا وقت تھا لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے دکانیں کھلی تھیں جن میں بطیاں جل رہی تھیں بازار میں کافی رونک تھی ناغ ماری اور کیٹی کا سراغ لگاتا پھر رہا تھا وہ ایک چائے کھانے میں بیٹھ کر چائے پینے لگا وہ لوگوں کی باتیں سنتا کہ شاید ان کی گفتگو سے ماری اور کیٹی کا کچھ پتہ چل جائے ناغ چائے کھانے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا دو چار آدمی بھی بیٹھے چائے پی رہے تھے بازار سارا نظر آ رہا تھا اچانک بازار میں ایک کار داخل ہوئی کار میں سے کلاشن کوف رائفلوں کی نالیاں باہر نکلیں اور لوگوں پر اندہ دھند گولیاں برسنا شروع ہو گئیں بازار میں چیخ و پکار مچ گئی بھگدر مچ گئی کار میں چھے نکا پوچھ بیٹھے کلاشن کوف رائفلوں سے بے کسور امن پسند شہریوں پر اندہ دھند گولیاں برسا رہے تھے لوگ خون میں لطپت ہو کر سڑک پر گھر کر تڑپنے لگے چائے کھانے میں بیٹھے ہوئے آدمی وہیں فرش پر لیٹ گئے ناغ جلدی سے اٹھا اور دکان کے چبوترے کے پیچھے ہو کر کار کو دیکھنے لگا کار گولیاں برساتی لوگوں کو ہلاک کرتی زخمیوں کو تڑپتا چھوڑ کر بازار سے گزر گئی ناغ تیزی سے دکان کے چبوترے سے نکل کر بازار میں آ گیا بازار میں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی کتنے لوگ تڑپ رہے تھے جگہ جگہ خون بکھرا پڑا تھا بازار ایک دم خالی ہو گیا تھا ناغ نے لمبا سانس کھینچا اور سیاہ کاب کی شکل اختیار کرتے ہی وہ فضاء میں بلند ہو گیا اور جدر خونی کار گئی تھی ادھر کو گوتا لگایا خونی کار بازار سے نکل کر سمندر کی طرف ویران نیمندھیری سڑک پر بھاگی جا رہی تھی یہ قاتلوں اور خونیوں کی کار تھی جو ابھی نا جانے کتنے بے گناہ معصوم لوگوں کو حلاق کر کے بھاگے جا رہے تھے ناغ نے اخباروں میں پڑھ رکھا تھا کہ پاکستان میں دشمن ملک نے کچھ تقریب کار بھیج رکھی ہیں جن کا کام پاکستان میں لوگوں کو اندہ دھن قتل کر کے یہاں کی امن پسند فضاء کو تباہ کرنا ہے تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے اور یہ ملک خدا نہ خواستہ ختم ہو کر رہ جائے وہ سمجھ گیا کہ یہ دشمن کے بھیجے ہوئے تقریب کار ہیں ناغ کار کے اوپر آ گیا وہ سیاو کار کی شکل میں کار کے اوپر اڑ رہا تھا اس کے نیچے کار ایک طرف بھاگی جا رہی تھی ناغ اگر جاتا تو ان چھے کے چھے نکاپوش تقریب کاروں کو حلاق کر دیتا مگر اس نے سوچا کہ ان کو حلاق کرنے کے بجائے ان کے ٹھکانے کا پتہ کرنا چاہیے تاکہ ان کے دوسرے تقریب کار ساتھیوں کا سراغ مل جائے اور پھر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے یا پولیس کو اطلاع دی جائے تاکہ پولیس ان سب کو گرفتار کر لے ناغ کار کے اوپر بلندی پر اڑتا چلا گیا خونی کار شہر سے دور چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹھیلوں کے درمیان سے گزر رہی تھی دور سمندر نظر آنے لگا شام کا اندھیرہ برات کی سیاہی میں گھل مل گیا تھا مگر ناغ اس اندھیرے میں بھی اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا کار ایک طرف اندھیرے میں گھوم گئی یہاں ٹیلے کے پیچھے کار اندھیرے میں رک گئی ناغ اوکاپ کی شکل میں نیچے اتر آیا اور ایک طرف اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا کار کے اندر سے چھے نکاپوش باہر نکلے ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف رائفلیں تھیں ٹیلے کی دیوار ایک طرف چھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی انہوں نے سوکھی چھاڑیوں کو ایک طرف اٹھایا اندر ایک گار سی بنی ہوئی تھی وہ اس گار میں داخل ہو گئی ایک نکاپوش نے سوکھی شاکھیں آگے کر کے دیوار کے سوراہ کو دوبارہ چھپا دیا ناغ سمجھ گیا کہ یہ تقریب کار اسی گار میں رہتے ہیں یا انہوں نے اسی گار میں اپنا عرضی ٹھکانہ بنا رکھا ہے ناغ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی یہ قاتل دشمن تقریب کار آجانے کتنے بے گناہ شہریوں کو خاک و خون میں تڑپا کرائے تھے ناغ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ان کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں اور ان کا سردار تقریب کار کون ہے تاکہ سارے کے سارے پاکستان دشمن تقریب کاروں کے گروہ کا خاتمہ کر دیا جائے اب ناغ کے لئے ضروری تھا کہ وہ گار کے اندر جائے اور معلوم کرے کہ یہ تقریب کار اندر کیا کر رہی ہیں ناغ کے لئے گار میں جانا کوئی مشکل بات نہ تھی اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ جو چاہے روپ بدلے وہ ناغ دیفتا تھا ہزاروں برس سے زندہ رہنے والا سب سے بڑا سامب تھا اور اس میں اتنی طاقت تھی کہ جس جانور کی شکل چاہے اختیار کر سکتا تھا صرف ماریا کی طرح غائب نہیں ہو سکتا تھا اور کسی دوسرے انسان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا ناغ نے کہہرا سانس لیا اور فوراں سیاہ کاب کی جگہ کالے رنگ کا ایک فوٹ لمبا سامب بن گیا سامب کی شکل میں آتے ہی ناغ رینگتا ہوا سوکھی جھاڑیوں کے نیچے سے ہو کر گار میں داخل ہو گیا گار میں اندھیرہ تھا مگر سامب اور خاص طور پر ناغ تو اندھیرے میں بھی آسانی سے دیکھ لیتا تھا ناغ اندھیرے میں گار کی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے چلا تھوڑی دور رینگنے کے بعد گار دائن طرف کھوم گئی یہاں ایک لالٹین لوہے کے چھوٹے سے میز پر رکھی جل رہی تھی اس کی روشنی میں ناغ نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ کتنی ہی کلاشن کوف رائفلیں مشین کرنے لگی ہوئی تھی کونے میں گولیوں اور دستی بموں کا ڈھیر لگا تھا چھوئے آدمی زمین پر بیٹھے تھے ان کے نکاب ان کے سامنے پڑے تھے کلاشن کوف رائفلیں انہوں نے پاس ہی زمین پر کیوئی تھی یہاں ایک ساتھ آدمی بھی تھا جو کہہ رہا تھا تمہارے اندازے کے مطابق کتنے پاکستانی مارے گئے ہوں گے ایک نکاب پوش بولا میرے خیال میں کچھ نہیں تو بیس کے قریب پاکستانی ضرور ہماری گولیوں سے ہلاک ہو گئے ہوں گے ہم نے تو اندھا دند گولیاں برسانی شروع کر دی تھی دوسرا نکاب پوش بولا ساتھ پاکستانیوں کو تو میں نے خود گولی مار کر ہلاکیا تھا ہم نے تو گولیوں کا می برسا دیا تھا تیسرا نکاب پوش کہنے لگا بہت سے پاکستانی زخمی بھی ہوئے ان میں سے کئی شدید زخمی ہیں جو ہسپتال جا کر مر جائیں گے ان کا سرگنا خاموشی سے نکاب پوشوں کی کار گزاری سن رہا تھا کہنے لگا شاب باش تمہارا آج کا مشن کامیاب رہا ہے میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں پرسوں ہماری دوسری ٹولی بھی شہر میں تباہی پھیلا دی گی اور ان کا مشن بھی کامیاب رہے گا ہمارا مقصد یہی ہے کہ جیسے بھی ہو پاکستان میں بد امنی اور افرت افری پھیلا دی جائے اس ملک کے امن کو تباہ کر دیا جائے یہ ملک اب ترقی کرنے لگا ہے ہم اسے ترقی نہیں کرنے دیں گے ہم اس کے ہر صوبے میں ایسی تخریبی وارداتیں کریں گے اور پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیں گے ایک نکاب پوش بولا اور ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے دوسرے نکاب پوش نے کہا ہماری دوسری ٹولی میں کتنے نکاب پوش ہیں سردار سردار بولا چھے اس ٹولی میں بھی چھے نکاب پوش ہیں اور ان کے پاس بھی بہت اصلہ ہے انہیں کراچی کے پل کو بارود سے اڑانا ہے تم لوگ اس یلٹے پر ہوگے میں دوسری ٹولی کے ساتھیوں کے پاس جا رہا ہوں انہیں ضروری ہدایت دینی ہیں اور کراچی کے سب سے بڑے پل پر لے جا کر وہ جگہ دکھانی ہے جہاں وہ رات کو بم لگائیں گے ناگ دیوار کے ساتھ ان پاکستان دشمن تخریب کاروں کی ساری باتیں سن رہا تھا تخریب کاروں کی پارٹی کا سردار چھے نکاب پوشوں کو اڈے پر ہی رہنے کی ہدایت کر کے گار سے بائے نکلا تو ناگ بھی سام کی شکل میں ان کے پیچھے پیچھے تھا ناگ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا پل ہے جسے یہ پاکستان دشمن تخریب کار بم سے اڑانے والے ہیں تاکہ ان تخریب کاروں کی سکیم کو ناکام بنایا جائے اور پل کو تباہ ہونے سے بچا لیا جائے سردار باہر آ کر سیاہ کار میں بیٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا ناگ چھے کے چھے نکاب پوشوں کو بھی ٹھکانے لگانا چاہتا تھا لیکن سب سے پہلے اسے کراچی کے پل کو بچانا تھا نکاب پوشوں کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اڑے پر ہی رہیں گے جیسا کہ ان کے سردار نے انہیں ہدایت کی تھی پہلے ناگ نے سوچا کہ وہ پولیس کو جا کر اطلاع کر دے کہ فلان اڑے پر وہ قاتل چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے کراچی کے ایک بستی میں گولیاں برسا کر لوگوں کا خون کیا ہے لیکن پھر اسے خیال آیا کہ پولیس کے قبضے میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے یہ نکاب پوش اپنی زمانتیں کرا لیں اور پولیس ان کو قاتل ثابت نہ کر سکے اس طرح یہ بے گناہ اور معصوم پاکستانیوں کے قاتل بچے جائیں گے چنانچہ وہ خود ہی ان سے ہلاک ہونے والے بے قصور لوگوں کا بتلا لینا چاہتا تھا سردار کی کالی کار تیلوں میں سے گزرے ہی تھی ناگ بھی سیاہ چھوٹے اوقاب کی شکل میں ان کے اوپر آسمان پر اڑتا چلا جا رہا تھا ناگ نے کالی کار پر نگاہ رکھی ہوئی تھی وہ سردار کی کالی کار کو نظروں سے اوجل نہیں ہونے دے رہا تھا کار اب کراچی شہر کے رش والے علاقے میں داخل ہو گئی تھی ناگ سیاہ اوقاب کی شکل میں کار کے اوپر آ گیا تھا کار شہر کے گنجان علاقے کو پیچھے چھوڑتی ہوئی شمالی علاقے میں ایک ویران جگہ پر آ گئی جہاں آس پاس کوئی آبادی نہ تھی کہیں کہیں مٹی کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے ان ٹیلوں میں ایک پرانی طرز کی چھوٹی سی کوٹھی تھی جس کا پھارٹک ٹوٹا ہوا تھا اور لون میں خوشک غاز تھی لگتا تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی نہیں رہتا سردار نے کار اس ویران کوٹھی کے باہر کھڑی کر دی اور خود کوٹھی کے لون میں سے گزر کر اس کے ایک کمرے میں گھس گیا یہاں چونکہ دن کی روشنی تھی اور اندھیرہ نہیں تھا اس لیے ناگ سام کی شکل میں اندر جانا نہیں چاہتا تھا خطرہ تھا کہ یوں اس پر حملہ ہو جائے گا لیکن یہ معلوم کرنا بھی ضروری تھا کہ کمرے کے اندر کیا میٹنگ ہو رہی ہے ناگو کاپ کی شکل میں کوٹھی کے برامدے میں اتر آیا اس نے زور سے سانس کھینچا اور دوسرے لمحے وہ چھوٹا سا سام بن کر رینگتا ہوا کمرے کی دیوار پر چڑھ کر روشندان میں آ گیا روشندان بند تھا لیکن اس میں ایک جگہ چھوٹا سا سراخ تھا ناگو اس میں سے گزر کر روشندان کے دوسری طرف آ گیا اس نے روشندان میں سے چھوٹی سی گردن جھکا کر نیچے دیکھا یہاں بھی کمرے کے شکستہ فرش پر چھے نکاپوش کلاشن کو آف رائفلین لیے بیٹھے تھے سردار ان کے درمیان کھوکے پر بیٹھا ان کو کہہ رہا تھا ہمارا پہلا مشن کامیاب رہا ہے ہم نے بہت سے پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور شہر میں افرات افری اور خوف و حیراز پہلا دیا ہے ہمارا مقصد بھی یہی ہے اب تم میں سے دو آدمیوں کو دوسرے مشن پر جانا ہے تمہیں رات کی تاریکی میں بڑے پل کے نیچے دو طاقتور بم لگانے ہیں یہ بم اتنے طاقتور ہیں کہ پھٹتے ہی وہاں پر تباہی پھیلا دیں گے اتنا بڑا ریلوے پل ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ جائے گا اور ساری علاقے میں آگ لگ جائے گی رامو اور شامو یہ کام تم کرو گے دو نکاب پوشت جن میں سے ایک رامو اور ایک شامو تھے آگے ہو کر بیٹھ گئے انہوں نے نکاب پہنے ہوئے تھے کالے نکاب ان کے گلے میں لٹک رہے تھے سردار نے جیپ میں سے کراچی شہر کا نقشہ نکال کر ان کے سامنے کھول دیا یہ دیکھو یہ وہ پل ہے جسے تم نے اڑانا ہے سردار نے ایک جگہ انگلی رکھ دی ناغ روشندان میں سے یہ نہ دیکھ سکا کہ کراچی کا پل کون سا ہے اتنا اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی ریلوے پل ہے سردار کہہ رہا تھا تم دونوں آج رات ایک بجے بم لے کر اس پل پر جاؤ گے اور پل کے نیچے خاص جگہوں پر یہ ٹائم بم لگا کر آ جاؤ گے بم کلوک چلنے کے آدھ گھنٹے بعد چل جائے گا رامو اور شامو دونوں تقریب کار بڑے گوھر سے کراچی شہر کے نقشے کو دیکھ رہے تھے رامو بولا ٹھیک ہے سردار ہم آج رات یہ پل اڑا دیں گے شاب باش سردار نے کہا اب تم آرام کرو میں رات کو نہیں آؤں گا صبح کو اخباروں میں یہ خبر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کراچی کا سب سے بڑا ریلوے پل بموں سے اڑا دیا گیا اس کے بعد تمہیں اس جگہ تمہارے معافضے کی دس دس ہزار روپے کی رقم مل جائے گی میں واپس اڑے پر جا رہا ہوں ناگ ساری صورتحال کو سمجھ گیا تھا اور اس نے اپنے ذہن میں ایک پروگرام بھی تیار کر لیا تھا اس پروگرام پر عمل کرتے ہوئے ناگ روشندان کی دیوار اتھر کر کوٹھی کے لون میں آ گیا اس وقت سردار اپنی کالی کار کو سٹارٹ کر رہا تھا ناگ کو اب اس کا تاقب کرنے کے ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ بھی وہیں اڈے پر جا رہا تھا جہاں ناگ بھی جانے والا تھا ناگ سام کی شکل میں رنگتا ہوا ویران کوٹھی کے پیچھے کی طرف آ گیا یہاں اس نے وقاب کی شکل بنائی اور فضا میں اوپر اٹھتا ہوا بلندی پر آ گیا اور پھر جس تیزی سے اٹھ سکتا تھا اٹھتا ہوا پہلے والے چھے تقریب کار نکاب پوشوں کے اڈے پر پہنچ گیا ابھی سردار بہت پیچھے تھا ناگ اڈے کی گار میں چھپے ہوئے چھے قاتل تقریب کاروں کو ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ پاکستان کے دشمن قاتلوں کو ان کے گھناؤنے جرم کی سزا ملے ناگ کو معلوم تھا کہ گار کے اندر اسلحہ اور دستی بھموں کا ایک دھیر پڑا ہوا ہے اور چھے نکاب پوش اسلحہ اور گولہ بارود کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں سردار بھی وہاں بیٹھنے والا تھا ناگ سردار کو کسی دوسرے طریقے سے اس کے بھیانک جرائم کی سزا دینا چاہتا تھا ناگ ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ سردار کی کالی کار بھی وہاں آگئی ناگ جلدی سے ایک پتھر کے پیچھے بیٹھ گیا ناگ اس وقت اکاب کی شکل میں تھا سردار نے کارگار کے قریب کھڑی کی سردار کو بھی ختم کر دینا چاہیے سردار گار کے اندر جا چکا تھا باہر کوئی نہیں تھا ناگ نے سانس کھینچا اور اپنی انسانی شکل میں آ گیا انسانی شکل میں آتے ہی اس نے کار کا دروازہ کھول کر اس کی تلاشی لینی شروع کر دی بہت جلد اسے اپنے مطلب کی چیز مل گئی یہ ایک ٹین کا ڈبا اور ربڑ کی نالی تھی جو کار کی ڈگگی میں رکھی ہوئی تھی تاکہ ضرورت کے وقت کسی دوسری گاڑی سے پیٹرول نکال کر ٹین کے ڈبے میں ڈالا جا سکے ناگ نے پیٹرول کی ٹینکی کھولی اس میں ربڑ کی نالی ڈال کر نالی کے دوسرے سرے کو موں میں ڈال کر سانس اوپر کھینچا اور پھر نالی کا سرہ ٹین کے ڈبے میں ڈال دیا پیٹرول ٹینکی سے نکل کر ڈبے میں بھرنا شروع ہو گیا جب ڈبا بھر گیا تو ناگ نے نالی کھینچ لی جب ڈبا بھر گیا تو ناگ نے نالی کھینچ لی ناگ پیٹرول سے بھرا ہوا ڈبا لے کر دبے پاؤں چلتا گار میں داخل ہو گیا گار کو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا وہ گار کے پائن طرف کو گھوم گیا یا اسے اندر سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی سردار چھے نکاب پوشوں کو بتا رہا تھا کہ آج رات ریلوے پول کو اڑا دیا جائے گا وہ ان تخریب کاروں کو اگلی تخریبی کاروائی کے مشن کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے کہہ رہا تھا پولیس شہر میں گشت لگا رہی ہے تمہیں دو روز اسی جگہ چھپے رہنا ہوگا دو دن بعد تم کراچی کے صدر بازار میں اندہ دھند گولیاں برساؤ گے ناگ دبے پاؤں چلتا گار والے کمرے کے باہر ایک طرف روک گیا پیٹرول کا ڈبا اس کے ہاتھ میں تھا اس نے ڈبے میں سے سارا پیٹرول نکال کر کمرے کے باہر انڈیل دیا سارے کا سارا پیٹرول وہاں بیہ گیا ناگ جانتا تھا کہ پیٹرول کی بھو ان لوگوں کو ہوشار کر دے گی ناگ انہیں وہاں سے بھاگنے کی محلت نہیں دے سکتا تھا وہ تیزی سے پیچھے ہٹا ماچی سے اس کے پاس نہیں تھی مگر یہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اسے پیٹرول کو آگ کیسے لگانی ہے ناگ نے زور سے سانس کھینچا اور آتشی سام کی شکل اختیار کر لی اتنی دیر میں اندر سے سردار کی گھبرائی ہوئی آواز آئی یہ پیٹرول کی بھو کہاں سے آ رہی ہے اندر کچھ افرہ تفریشی مچی مگر ناگ بلکل تیار تھا آتشی سام کی شکل اختیار کرتے ہی ناگ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے پھن کو اٹھا کر پھونکار ماری اس کے موں سے پھونکار کے ساتھ ہی آگ کا شولہ نکل کر پیٹرول پر گرا اور پیٹرول کو ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ آگ لگ گئی اور سارے کمرے میں پھیل گئی ناگ تیزی سے رنگتا ہوا گار سے باہر نکل آیا ابھی وہ گار سے باہر نکلا ہی تھا کہ پیٹرول کی آگ نے کمرے کے اسلحے اور گولے بارود کو آگ لگا دی ایک بھیانک دھماکہ ہوا اور سارا گولہ بارود پھٹ گیا اور مٹی کا ٹیلہ اس کے ساتھ ہی زمین کے اندر دھنس گیا چھے نکاب پوچھ تخریب کاروں اور ان کے سردار کے پر خرچے اڑ گئے جہاں ٹیلہ تھا وہاں اب ایک گہرا گڑھا بن گیا تھا جسے آگ اور دھوان اٹھ رہا تھا ناگ انسانی شکل میں واپس آ کر دور کھڑا یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا وہ بڑا خوش تھا کہ اس نے پاکستان کے دشمنوں سے ان کی بھیانک تخریب کاری کا انتقام لے لیا تھا ناگ سام کی شکل میں دیر تک وہیں بیٹھا رہا جب اسے تسلی ہو گئی کہ سارے کے سارے پاکستانی دشمن تخریب کار اپنے سردار سمیت موت کے جہنم میں جا چکے ہیں تو وہ رینگتا ہوا اس پوریسرار علاقے سے دور چلا گیا پھر اس نے سام سے اکاب کی شکل بدلی اور اڑان بھر کر فضا میں بلند ہو گیا ناگ فضا میں اڑتا ہوا پاکستان دشمن تخریب کاروں کی دوسری ٹولی کے ٹھکانے پر جا رہا تھا تاکہ کراچی کے ریلوے پل کو تباہی سے بچایا جا سکے